السلام علیکم سائی مریشی ہے آج میں بات کرنا چاہوں گی سٹریٹ وینڈرز کی ہم کیوں بھول جاتے ہیں جب ہم بڑے مال سے نکل کر ایک بڑے بیگ کے ساتھ اس بیگ کے اندر ایک پروڈک کے اوپر ایک بڑا سپرائز ٹیگ ہوتا ہے بھول جاتے ہیں ہم ایک سٹریٹ وینڈرز کی طرف نہیں دی تو اس کو اگنور کر کے چل جاتے ہیں وہ ہمیں بیگ نہیں مانگ رہا ہوتا وہ ہم سے بلکل بیگ نہیں مانگ رہا ہوتا بس اس کی خاموش آنکھ ہمیں انوائٹ کر رہے ہوتی ہیں کہ ہم اس سے کوئی چیز خریدیں کچھ کم نہیں ہوگا کوئی چیز ہمیں کم نہیں ہوگی اگر ہم پانچ دس سوپے کے چیز اس سے خریدیں گے ہم لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں کیوں ہم ایسے لوگوں کو اگنور کر کے جاتے ہیں جو بہت بے بس بہت کمزور ہوتے ہیں ظلم کرتے ہیں ہم ان لوگوں پر ایک چھوٹی سے چیز کے لئے ہم ان سے بارگیننگ کرتے ہیں بہت کم قیمت کے لئے ہم ان سے بارگیننگ کرتے ہیں جبکہ بڑے مولز میں ہمیں بہت سارے پیسے دے کر بہت پراؤڈ فیل ہوتا ہے کہ ہم نے اتنے سارے پیسے دے اتنے ساری پیسے میں یہ چیز خریدے کیا اس پیسے کی قیمت اس شخص کے دل سے بہت زیادہ ہوتی ہے بلکل بھی نہیں ہوتی ایک ایموشن ایک جذبات جڑے ہوتے ہیں اس شخص کے کہ یہ شخص یہاں سے گزر رہا ہے یہ کچھ نہ کچھ نہ سے خریدے گا لیکن ہم کیا کرتے ہیں ہم لوگ اگنور کر کے جانے جاتے ہیں ہم لوگ اس کو پیچھے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اور ہم اپنے دنیا میں گم ہوتے ہیں کہ ہم نے یہ شاپنگ کری ہم نے اتنے چیزیں خریدے ہیں ہم نے یہ خریدا میں کہنا چاہتی ہوں کہ پلیز اس بارے میں سوچیں ان کو ایوارڈ مت کریں وہ ہم سے بھی کلی مانگ رہے ہوتے ہیں آپ کے خزانے میں بلکل کمی نہیں آئے گی اگر آپ ان سے بہت کم قیمت کی ہی چیز خریدیں گے ایٹلیز آپ اس کا گھر تو نہیں چلائیں گے ایک پل کھیلیے جو اس کی فیملی ہیں وہ کھانا کھا سکتی ہیں انہیں ایوارڈ مت کریں وہ بہت مجلوم ہوتے ہیں ان کی آنکھیں ہمیں بلا رہی ہوتی ہیں لیکن ہم لوگ نہیں جاتے ایوارڈ کر کے جاتے ہیں اور پچھتاتے بھی نہیں پھر بعد میں ہم نے فلانے شخص کو ایوارڈ کیا کوئی بزرگ کہیں پہ بیٹھا ہوتا ہے کوئی سامان بیجڑا ہوتا ہے ہم جاتے ہیں اس کے پاس کیونکہ ہمیں ایک کالٹی پروڈکٹ نہیں میں ہوتے ہیں کالٹی پروڈکٹ تو آپ بڑے بڑے مول اس سے لے کر آتے ہیں ان کے پاس بھی کچھ خریدیں I hope کہ آپ اس بارے میں سوچیں گے تھوڑا دیان دیں گے